آزادی کبھی بھی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملا کرتی آزادی کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے آزادی کی دیوی کے قدموں میں کئی انسانی جانوں کے نزانیں پیش کرنے پڑتے ہیں ہندوستان کو بھی برطانوی تسلط سے آزاد کروانے کے لیے کئی لوگوں نے بڑی بھاری قیمتیں چکائیں بہت سارے لوگوں نے گربانیاں پیش کی کئی ماہوں کی گودیں ویران ہوئیں کئی سوہاگنوں کے سوہاگ اجڑے تو کئی بہنوں کے ویر بچھڑ گئے اس دھرتی کے لیے قربان ہونے والوں میں ایک نمائی نام سردار شہید بھگت سنگھ صدو کا بھی ہے بھگت سنگھ نے ستائیس ستمبر انیس سو سات کو ویدیہ وطی اور سردار کشن سنگھ کے گھر چک نمبر ایک سو پانچ بنگا تحصیل جڑا والا زلہ فیصل آباد میں آنکھ کھولی بھگت سنگھ کے والد سردار کشن سنگھ اور چچا سردار جیت سنگھ کسان تحریک کے نمائی کارکنان میں سے تھے نوجوان بھگت سنگھ انقلابی خیالات رکھتے تھے انیس سو بائیس میں جب گاندی جی نے واقعہ چورہ چوری سے تامن ختم کر دیا تو بھگت سنگھ ماہیوس ہو گئے انیس سو پچیس میں انہوں نے لاہور میں نوجوان بھارت سبا شروع کی اور بہت جل پبلک ایسیسیشن کے چیف لیڈر بن گئے وہ لالا لاجبت رائے اور راس بہاری باس جیسے سیاسی لیڈروں کے ساتھ منسلک رہے انیس سو اٹھائیس میں سائمن کمیشن کی لاہور آمد پر زبردست احتجاج ہوا مستر سانڈرس اسسسٹنٹ سپریڈنڈنٹ پولیس نے پور امن اور نہت مظاہرین پر لاتھی چارج کا حکم دے دیا اس زبردست لاتھی چارج میں لالا لاجبت رائے زخمی ہو گئے اور بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے چل بسے بھگت سنگھ نے اپنے ساتھیوں راج گروہ اور سخ دیو کے ساتھ مل کر اس لاٹھی چارج کا بدلہ لینے کے لیے مسٹر سانڈرس کو گولی مار دی بھگت سنگھ نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قانون سال اسمبلی پر بم پھینکنے کا منصوبہ بھی بنایا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ کسی کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے بم پھینکنے کے بعد بھگت سنگھ نے اپنے ساتھیوں سمیت خود کو قانون کے حوالے کر دیا دورانے قید بھگت سنگھ نے قیدیوں کے ساتھ بہرہمانہ اور ظالمانہ سلوک کے خلاف بطور اعتجاج 116 دن بھوکھڑ تال کی قیدیاظم نے مرکزی قانون سال اسمبلی میں اپنی بارہ اور چودہ ستمبر 1929 کی تقریروں میں بھگت سنگھ کے اعتجاج کا دفاع کیا بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں سخ دیو اور راج گروہ کو سزائے موت سنا دی گئی 23 مارچ 1929 کو شام سات بچ کر تیس منٹ پر لاہور جیل میں اس انقلابی شخصیت کو چوبیس سال کی عمر میں پھانسی دے دی گئی تقسیم ہند کے بعد بھگت سنگھ کا گھر اور حویلی چودری فضل قادر ورک کو الات کر دی گئی اور اب اس حویلی کی دیکھ بال چودری ساکب اقبال ورک کرتے ہیں آفرین ہے کہ چودری ساکب اقبال ورک نے بغیر کسی مذہبی تاثب کے نہ صرف اس اساسے کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے بلکہ مختلف ممالک سے بھگت سنگھ کے متعلقہ نایاب تصویر لاکر اس کو سجایا بھی ہے چودری ساکب اقبال ورک نہ صرف لوگوں کو اس حویلی کا وزٹ کرواتے ہیں بلکہ آنے والے مہمانوں کی توازو بھی کرتے ہیں میں بھنا دلی دے کنگری تے ڈیمہ شکر وانگوں بھور بنہ اکبر دیاں بانیاں تے لہمہ ڈنگرہ وانگوں ٹور